زہاق بن مذاہم بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یا علی کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سب سے بدترین اور شکی ترین شخص کون تھا حضرت علی شیرِ خدا نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی پہلی امتوں میں بدترین شخص وہ تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو مارا اور اس امت کا بدترین شخص وہ ہوگا جو تجھے ماہِ رمضان میں نماز کی حالت میں شہید کرے گا یہ بدبخت اور شکی ترین شخص کون تھا اور اس نے امام علی کو کیوں شہید کیا جانتے ہیں اس ویڈیو میں عبد الرحمان ابن ملجم مرادی اس کا تعلق قبیلہ حمیر سے تھا جب امام علی علیہ السلام مسند خلافت پر آئے تو لوگ جوگ تر جوگ آپ کی بیعت کرنے لگے ابن ملجم بھی آپ کی بیعت کے لئے آیا لیکن امام علی علیہ السلام نے اسے واپس کیا ابن ملجم دوسری مرتبہ بیعت کے لئے آیا امام نے اسے دوسری مرتبہ بھی بیعت لئے بغیر واپس کر دیا جب یہ لئین چوتھی مرتبہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کی بیعت لی اور فرمایا با خدا میں اپنی ریش اور سرخون سے تر دیکھ رہا ہوں ابن ملجم جنگ جمل میں آپ کے لشکر میں رہ کر آپ کے دشمنوں سے جنگ لڑتا رہا لیکن جنگ سفین میں حاکمیت کے مسئلے میں خوارج کے ساتھ مل گیا اور جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑی اور جب خوارج کو شکست ہوئی تو جان بچا کر بھاگنے والے چند افراد میں سے ایک تھا ابن ساتھ کے مطابق جنگ نہروان کے بعد ابن رحمان ابن ملجم برک بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بقی تمیمی مکہ میں جمع ہوئے اور مقتولین نہروان کو یاد کر کے یہ اہد کیا کہ جب تک امام علی علیہ السلام معاویہ اور عمرو بن آز کو قتل نہ کر لیں چین سے نہ بیٹھیں گے ابن ملجم نے کہا کہ میں امام علی علیہ السلام کو قتل کروں گا برک نے معاویہ اور عمرو بن آز کو قتل کرنے کا اہد کیا ابن ملجم امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادہ سے کوفہ میں آیا اور اپنے نہروانی ساتھیوں سے ملاقات کرنے کے لئے قبیلہ بنی تیم رباب میں گیا اس دوران اس کی ملاقات کتامہ سے ہوئی کتام ایک نہایت خوبصورہ لڑکی تھی ابن ملجم اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس سے شادی کی درخواست کی کتام کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں حضرت علی کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے کتام نے باپ اور بھائی کا بدلہ امام علی سے لینے کے لئے ابن ملجم سے نکاح کی یہ شات رکھی کہ اگر توں امام علی کو قتل کرے گا تو میں تجھ سے شادی کرنوں گی ابن ملجم نے بھی اس شرط کو قبول کر لیا اس کا ساتھ دینے کے لئے کتام اشعس ورطان اور شبیب بن بجرہ رات کو مسجد میں ہی ٹھہرے تاکہ مناسب وقت پر حملہ کیا جا سکے جب امام علی علیہ السلام آزان دینے کے بعد مصروف عبادت ہوئے تو ابن ملجم لئین نے حالت نماز میں آپ کے سر مبارک پر تلوار سے وار کیا اور آپ کا سر مبارک شگافتہ ہو گیا ابن ملجم لئین کے انجام کے بارے میں کافی ساری روایات ملتی ہیں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد قصاص میں ابن ملجم کو امام حسن علیہ السلام نے تلوار کے ایک ہی وار سے واصل جہنم کر دیا اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے